ہم آپ کو جو خبر دکھانے جا رہے ہیں اس خبر کو دیکھ کر آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے پولیس محکمے میں رسپت کا کھلہ کھیل چلتا ہے اور کل اس کھیل کا بھانڈہ پھوڑ کیا ہے اینٹی کریپسن بیورو گروگرام کی ٹیم نے جی ہاں جو ہم آپ کو خبر دکھا رہے ہیں اس خبر کو دیکھ کر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آخر پولیس محکمے پر یقین کرے تو کیسے کریں جو ہم آپ کو پوری خبر دکھا رہے ہیں وستار سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہریانہ کے ریواری میں صدر پولیس تھانہ کے ایسچو سنیل دت اور اے ایسائی کمل کو گروگرام اینٹی کریپسن بیورو کی ٹیم نے پچاس ہزار روپے کی رسپت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے اور دونوں کی گرفتاری صدر تھانہ کے پاس ہی بنے پولیس کے کوارٹر سے ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی شرم سار کرنے والی یہ تصویریں ہیں جہاں صدر تھانہ کے پاس بنے پولیس کوارٹر سے ہی پولیس تھانے کے ایسچو اور اے ایسائی کو اینٹی کریپسن بیورو کی ٹیم نے پچاس ہزار کی رسپت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے پولیس ستروں کے انسار ریواری کے گاؤں گوکلگڑ نیواسی سنیل سے یہ ہر ماہ پچیس ہزار روپے منتھلی کے روپ میں لیتے ہیں لیکن پچھلے دو مہینے سے یوک نے پولیس کو پیسے نہیں دیے جس کو لے کر روپی اے ایسائی کمل نے یوک کو پھون کر دو مہا کے پچاس ہزار روپے مانگے اور کہا کی پیسے جلد سے جلد دے ایسچو صاحب کو بھی پیسے دینے ہیں یوک نے اس کی ریکوڈنگ کر لی ساتھ ہی اس کی سکایت گروگرام انٹی کرپسن بیورو ٹیم سے کی اور صدر صانہ کے ایسچو سنیلدت اور اے ایسائی کمل کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ٹرپ لگایا سومبار کو اے ایسائی کمل نے اسے پیسے لینے کے لیے صدر پولیس اسٹیشن کے پاس بنے پولیس کوٹر میں بلایا وہاں ایسچو سنیلدت پہلے سے ہی موجود تھا جس کو لے کر انٹی کرپسن بیورو کی ٹیم نے دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے جو پلان پہلے ہی بنایا ہوا تھا اسی کے انسار انٹی کرپسن بیورو ٹیم نے یوک کو پاوڈر لگے پیسے آروپیو کو دینے کے لیے بھیجا جیسے ہی آروپیو پولیس کرمیوں نے یوک سے پیسے لیے انٹی کرپسن بیورو کی ٹیم نے دونوں کو پچاس ہجار روپے کی رسبت کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور دونوں کے خلاف ریواری کے انٹی کرپسن بیورو تھانے میں کرپسن کا معاملہ درد کیا گیا ہے پھلال انٹی کرپسن بیورو دونوں سے پوستاچ کر رہی ہے لیکن یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیسے پولیس مہنگ میں رسبت کا کھلا کھیل فروک آبادی چلتا ہے آخر یوک سے پچیس ہجار روپے منتلی لی جاتی تھی تو کس بات کی لی جاتی تھی یہ کئی سارے سوال ہے حالکہ کی اس یوک نے ہمت دکھائی اور انٹی کرپسن بیورو کو وہ ریکورڈنگ سوپی اور تمام شکایتیں وہاں پر کی اس کے بعد انٹی کرپسن بیورو کی ٹیم حرکت میں آئی اور صدر تھانا کے ایس اچو اور اے ایس آئی کو پچاس ہجار روپے کی رسبت کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے کیا کہتا ہے شکایت کرتا ایک بار وہ بھی سنتے ہیں شکایت کرتا کو جاہیر ہے انٹی کرپسن بیورو ٹیم کی یہ بڑی کاروائی ہے جہاں ایک صدر تھانے کا ایس اچو سنیل دت اور اے ایس آئی کمل کو گروگرام انٹی کرپسن بیورو ٹیم نے پچاس ہجار روپے کی رسبت کے ساتھ رنگے ہاتھ گرفتار کیا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے عام جنتہ کا کہ اس میں پولیس کا وشواس جگہ تو کیسے جگہ کس طریقے سے پیسے کے لیے تمام حدے پار کی جا رہی ہے بریشتہ چار کی جڑے کس قدر مجبوط ہو گئی ہے کہ اب رسبت کے باجار کو لے کر کسی کو بھی نہیں بکسا جاتا اور کس طریقے سے بھاری بھرکم رسبت لی جاتی ہے اور یہ تو انٹی کرپسن بیورو کی ہمت ہیں کہ انہوں نے ترنت پرباو سے ان کو گرفتار کیا اور اب آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے جاہیر ہے ایسے چو اے ایسائی لمبے سمیں کے لیے نپ گئے لیکن یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ عام آدمی میں پولیس کو لے کر وشواس جگہ تو کیسے جگہ کیا آپ اور ہم ان پولیس والوں کی بھیٹ اسی طریقے سے چڑھتے رہیں گے یا پھر رسبت کا کھلا کھیل اسی پرکار چلتا رہے گا کمنٹ بوکس میں جا کر بتائے کہ ایسے پولیس کرمیوں کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کس طریقے سے انٹی کرپسن بیورو ٹیم نے کاروائی کی ہے اور ان کو دھرتب ہو چاہے جاہیر ہے کہ یہ ایک بڑی کاروائی ہے پھرال اتنا ہی پھیر آتے ہیں کسی اور خبر پہ تب تک کے لیے نمشکار